ممتاز احمد صاحب اسلام آباد کے یہ بھی مطلب ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کی سب تصویریں غائب ہو جائیں کیمرے سے کھینچی ہوئی سب تصویریں مہب ہو جائیں لیکن ہزاروں دلوں میں ان کی تصویر اپنی پہترین حالت اور تازگی اور روشنی کے ساتھ باقی رہے گی اور ہزاروں لوگ ہیں جو ان کی ہو بہو تصویر کسی مصور سے بنوا سکتے ہیں ممتاز احمد صاحب گجر خان کے تھے پھر یہ چلے گئے انٹرنیشنل کے امریکن یونیورسٹی بیروت وہاں تعلیم حاصل کی پھر دوران تعلیم ہی میں ان کی شادی ہو گئی پھر اس کے بعد یہ پاکستان آ گئے اور سن انیس سو بہتر غالب انہیں کتر بہتر میں میری میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا سلیم احمد یعنی میرے استاد کے گھر میں تو وہ سلیم احمد کا گھر جیسے ان کی بیٹھک بھری پوری رہتی تھی تو ایک دن میں گیا تو ایک صاحب بہت نرم اور بہت جیسے چہرے سے ملائمت اور پاکیزگی اور حیات چھلک رہی تھی اور ذہانت تو وہ صاحب نئے تھے میرے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سلیم احمد آٹھ دس آدمیوں کی موجودگی میں ان سے سوالات کر رہے تھے اور انہی کی طرف متوجہ تھے اور تا اختتام مجلس متوجہ رہے تو سلیم بھائی کی طرف سے ان کی یہ تقریم میں نے دیکھی یہ جوان تھے تو جب باہر نکلے تو سجاد میر بھی تھے سجاد میر کے ساتھ یہ آئے تھے تو سجاد میر کے ساتھ میں نے سجاد میر سے پوچھا کہ یہ صاحب آپ کے دوست ہیں کہ نا ہاں بہت قریبی اور بہت خاص آدمی ہیں یہ تو ہم لوگ بارہل سلیم بھائی کے گھر سے نکل کے وہ مجلس جب ختم ہوئی تو روایت تھی ایک دستور کے مطابق ایک چائے خانے میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کی نشست رہی اور اس میں بھی موضوع یا مرکز توجہ ممتاز احمد ہی صاحب تھے تو وہاں ان کا تعرف ہوا مطلب ہم نے پوچھ پوچھ کے ان سے جیسے واقفیت حاصل کی تو پتہ یہی یہ جو جیسے ملک کے گجر خان کے ہیں امریکن یونیورسٹی بیروت سے پڑھ کے آئے ہیں اور پھر جو خاص بات تھی یہ کہ مولانا مودودی کے ساتھ خصوصی قرب کا تعلق رکھتے تھے مولانا مودودی جن نوجوانوں سے نہایت درجے پر امیر تھے اور انہیں اپنا حقیقی وارش سمجھتے تھے ان میں سے ایک ڈاکٹر ممتاز احمد بھی تھے تو بہت خصوصی قرب تھا ان کا اور مولانا ان پر بہت اعتماد کرتے تھے ان کی شخصیت پر بھی اور ان کی رائے پر بھی تو لیکن یہ کہ ان کا اور ان کا زیادہ تحریری کام یا شاید سارا ہی تحریری کام انگریزی زبان میں تھا اور اس وقت بھی یعنی جوانی میں بھی یہ دو ایک کتابوں کے مصنف بن چکے تھے تو خیر وہاں ہم لوگ بہت متاثر ہوئے ایک تو اس بات سے متاثر ہوئے کہ یہ ایسا ایسا علم رکھنے والے اور بالکل نئی ہمارے لیے جو موضوعات نئے تھے ان موضوعات پر محارت رکھنے والے ایک صاحب ہمیں بھی میسر آگئے تو ایک تو یہ بڑی خوشگوار بات تھی ایک اچیومنٹ سی تھی ہمارے لیے اور دوسری یہ کہ یہ ان کی شخصیت میں واقعی کہتا ہوں کہ جیسے مقناطیس کی طرح تھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب کو دیکھنے والا ان کی طرف اپنے آپ کو کھچتا ہوا نہ محسوس کرے وہ کشش ایسی تھی ہر ایک کے لیے مطلب انہیں دیکھنا گویا ان سے محبت کو لازم کر دیتا تھا ان کے احترام کو واجب کر دیتا تھا یہ جوانی میں ایسے تھے تو اگلے دن جو ہے وہ سجاد میرہ میں جب رخصت ہوئے وہاں سے تو کہے کہے بھئی اب کل شام ہمارے گھر آنا تو سجاد میرہ ہمارے بہت مشہور آدمی ہیں آج کل تو بہت زیادہ وہ رہنوما ہیں مطلب قومی رہنوما کی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں تو سجاد میرہ پہ انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے سجاد میرہ کے گھر کے بارے میں کچھ بات ارس کروں کہ یہ تاریخ روڈ پہ کراچی میں تاریخ روڈ پہ ایک گھر کی تیسری منزل پہ رہا کرتے تھے وہ تیسری گھر بڑا سطح وہ تاریخ روڈ کا جو علاقہ ہے وہاں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو اس کی تیسری منزل پہ بھی کئی کمرے بنے ہوئے تھے تو وہ کمرہ وہ جو پورشن تھا وہ ایک ہوسٹل کی طرح تھا کہ اس میں سب بیچلرز رہتے تھے سجاد میر کا ایک کمرہ تھا ایک کوئی جہانگیر صاحب تھے ان کا کمرہ اس طرح چار پانچ کمرے تھے مختلف حضرات کے پاس جو کراچی میں رہتے تھے لیکن آئے سب وہ پنجاب سے تھے تو وہاں جیسے مشہور تھا کہ بھئی یہاں رہنے کے لیے پنجابی ہونا شرط ہے وہ شرط خیر ہم نے جا کے توڑی بھی کئی مرتبہ لیکن لگتا یہی تھا کہ پنجابی ہونا لازمی ہے سجاد میر کے گھر میں رہنے کے لیے اور وہ گھر سجاد میر نے لیا تھا اور اس کے بعد جیسے لوگوں کو وہاں ہوسٹل کی طرح جیسے رہنے کا موقع مل گیا اور سب بہت اچھے لوگ تھے یہ لوگ واقعی بلکل بھائیوں کی طرح بے تکلک دوستوں کی طرح رہتے تھے سجاد میر کیونکہ ذرا مشہور آدمی ذرا نہیں مطلب بہت مشہور آدمی تو ان کا اکرام ذرا زیادہ تھا ان کے بہترین کمرہ ہی نے ملا ہوا تھا اور اس گھر میں انہی کے ملاقاتی زیادہ آتے تھے وہ بچارے دو نوکرییاں کرتے تھے تو سارا ہم لوگ پورے گھر سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ہمیں سب لوگ بہت ہسی خوشی ویلکم کرتے تھے تو اس گھر میں سجاد میر کا ایک اور معمول تھا کہ کوئی باہر سے ان کا دوست کراچی آئے تو وہ ان کی وہاں ٹھہرتا تھا اور اس طرح کے ٹھہرنے والے بعض اوقات مہینوں پھیرے رہتے تھے سجاد میر کے مہمان کے طور پر ان میں جیسے ممتاز احمد صاحب بھی تھے یہ بھی کئی مہینے وہاں رہے سجاد میر کے ساتھ تو یہ وہ گھر تھا اور یہ گھر عجیب طرح کا تھا مطلب یہ کہ جب تک آدمی جا کے دیکھے اور وہاں کی کچھ نشستیں اس نے نہ دیکھی ہوں تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتا مطلب وہاں جاننے کا مطلب ہے کہ اپنا خیال خود رکھو چاہے جا کے بنا لو جو چاہے کرو لیکن جیسے آدمی مہمان اور میزبان بیعت وقت ہوتا تھا یہ اس گھر کی خاص خصوصیت تھی تو خیر ہم لوگ سجاد میر کے گھر گئے میں اور میرے ساتھ ایک دو اور تو وہاں ممتاز صاحب سے پھر سمجھیں پانچ سات گھنٹے ہم ساتھ رہے وہیں سجاد میر کے گھر پہ اور وہاں ہمیں ان کے بارے میں جو باتیں واقعاً مطلب حقیقتاً معلوم ہونی چاہیے تھیں یعنی ان کے اصل اوصاف ان کے حقیقی امتیازات ان کے کمالات وہ وہاں جا کے جیسے ہم نے ان سے اور سجاد میر سے اوگلوائے تو پھر پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ہمارے اندازے سے بھی کہیں زیادہ ہی تو بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ہیں مطلب ان کے مضامین وغیرہ جو ہیں وہ سیاست پہ اور ایک جو ایک وہ جو ریلیجس سوشل تھیمز ان پر مذہب کا سماجی کردار وغیرہ سیاسی کردار اس سب پر ان کے مقالے بین الاقوامی جریدوں میں باقاہدگی سے چھپتے تھے تو اب یہ سب عملوں کے تو تصوری سے باہر تعمائے لیے تو کراچی میں سیپ تھا لاور میں فنون تھا وہیں چھپ جاتے تو بڑی عزت کی بات ہوا کرتی تھی جب یہ پہ چلے گئے تو امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے وہ مضامین چھپتے ہیں اور یہ کئی چیزیں وہ کیا نام ہے فورمز پر ان کی بڑی حیثیت ہے تو ہم لوگ سچی بات یہ ایک بلکل مرغوب ہو گئے لیکن انہوں نے مرغوبی کو ہم پر سے جتنی تیزی سے جھاڑا ہے وہ بھی مطلب وہ زیادہ یاد رہنے والی چیز ہے کیونکہ جیسے ہی ہم بلکل آپ جناب اور اس طرح ذرا ٹیک لگائے ہوئے تھے جیسے ہمیں اکسا رہے ہوں کہ اب میرے مجھ پر تم لوگ فوقیت اختیار کر لو تو وہیں جیسے پہلی وہ ایک طرح سے دوسری ملاقات میں اپنے قصے کے گجر خان میں کوئی حکیم صاحب تھے ان کے محلے میں تو وہاں جا کے انہوں نے دواؤں پہ کچھ چیپیاں غلط سلط لگا دی ہیں تو وہ قصے سنانا ہے مطلب ایسے جیسے شرارت والے قصے لیکن یہ اندازہ نہیں کہ ہماری نظر میں ان کی شرارتیں بھی بہت محذب اور سنجیدہ نوعیت کی تھی لیکن ہم لوگ بارحال ایسے ایک دوسرے دیکھ کے ہستے رہے تو مطلب یہ کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ میرے بارے میں کوئی مطلب میرے ٹرانس میں نہ آئیں مجھ سے مرعوب نہ ہوں تو یہ یہاں سے لگا کہ اب ہم لوگ سب جیسے سجاد میر ہمارے دوست ہیں ویسے ہی ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب بھی ہمارے دوست ہیں تو ایک طرح کا جیسے اپنی دانس میں ان کا دوست بن کر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم لوگ واپس آئے اور اس قیفیت کو کئی دن تک محسوس کرتے رہے تو پھر جمعیت الفلاح ایک وہاں تنظیم تھی ان کی عدبی نشستیں ہوتی تھیں صدر میں کراچی میں تو اس میں زیادہ تر وہ پروفیسر خرشید صاحب کی بنائی ہوئی تنظیم تھی تو وہاں زیادہ تر جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے تھے عدیب اور یا پھر کچھ شرارتی لوگ ہوتے تھے لیفٹ کے وہ بھی آتے تھے مطلب کسی پر ممانک نہیں تھی تو ایک نشست ایسی ہوئی کہ اس میں ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب نے ایک مضمون تنقید کے لیے پیش کیا تو جب وہ اب مجھے بالکل یاد نہیں کہ وہ مضمون کا موضوع کیا تھا وہ بارال تحریکی نوعیت کا کوئی موضوع ہوگا تو جب یہ مضمون پڑھ چکے تو ایک صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں آرہا لیکن وہ میں انہیں جانتا تھا وہ ایک بہت تخریبی آدمی تھے مطلب ان کا کوئی نقطہ نظر نہیں تھا وہ کامونسٹوں میں جا کے جماعت اسلامی کے بن جاتے تھے تبلیغی جماعت میں جا کے وہ مسیحی مشنری بن جاتے تھے مطلب وہ ہر جگہ جا کے کوئی نہ کوئی تخریبی کارروائی کیا کرتے تھے تو وہ صاحب وہاں بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ممتاز صاحب کے مضمون کا جیسے مزاق اڑایا اور بہت بدتمیزی کی حد تک اس پر تنقید کی بالکل جہالت پر مبنی صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں کوئی جیسے تخریبی کارنامہ انجام دے دوں تو جب وہ دو تین منٹ جب بولے لوگوں نے بھاپ لیا لوگ انہیں جانتے بھی ہوں گے تو اس پہ جگڑا ہو گیا میں جا کے میں نے ان کو پیچھے سے پکڑ کے زبدتی بٹھانے کوشش کی اور لوگ بھی اٹھ گئے تو ممتاز صاحب سامنے بیٹھے تھے تو این ممکن تھا کہ ان صاحب کی اس وقت پٹائی ہو جاتی تو ماحول پورا ایسا بن چکا تھا یا تو پٹائی ہو جاتی یا انہیں باہر پھینک دیا جاتا اٹھا کر باہر پھینک آتے ہیں ہم لوگ تو یہ ٹیمپو بنا ہوا تھا اس میں اچانک ممتاز صاحب آگئے اس جگہ پہ کھڑ اور کہنے لگے ارے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ان کا میرا بہت بے تکلفی کا تعلق ہے یہ تو مجھے جو چاہے کہ دیں ان کی مہربانی ہے ان کو میں نے ہر حق دیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ میرا تعلق معلوم نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں کو غصہ آیا آپ بالکل یہ نہ کریں اور مجھے اشارے سے انہوں نے ایسا کیا کہ یہ مخبوط الحواس آدمی ہے چھوڑ دو مجھے اس طرح اشارہ کیا تو جس طرح مطلب انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی اس آدمی کی باتوں کو اور ان پر کسی بھی طرح کا ایک ذرہ برابر ناغوار تاثر نہیں پڑا واضح تھا ہے اس سارے جگڑے میں تو اس میں جو ہے اور پھر میں یہ جانتا تھا کہ ممتاز صاحب کیا جانے ہیں اس آدمی کو یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے اسے بچایا ہے مطلب اور بچایا بھی ایسے جیسے ہسی مزاق کے ماحول میں تو وہ صاحب آخر تک بیٹھے رہے مطلب انہیں پھر کسی نے نکالا نہیں بس یہ کہ وہ چھپ ہو گئے تو یہ جو تحمل میں نے ان کا دیکھا اور جوان آدمی میں یہ تحمل ان کا جیسے ان کی محبت کو کو جیسے ضروری بنا دیا ہمارے لئے تو اسی طرح ہمارے ایک بزرگ تھے پروفیسر نحال صاحب یہ خود ایک بڑے دلچسپ کردار کی حیثیت رکھتے تھے یہ انگریزی زبان میں انتہا درجے کی ایک قاموسی مہارت رکھتے تھے انگریزی جاننے والا ان کے برابر میں نے یا ان کو دیکھنے والے کسی بھی شخص نے نہیں دیکھا ایسی انگریزی جانتے تھے لیکن دماغی توازن جب ہم نے دیکھا تو وہ ٹھیک نہیں تھا تو تھوڑا سا جیسے عجیب عجیب باتیں اور حرکتیں کرتے تھے بھلک اٹھتے تھے وہ جیسے سلیم احمد نے کہا آپ پروفیسر نحال سے ذرا کچھ انگریزی بھی پڑھ لیتے ہیں وہ کلاسیک پڑھنے کے لیے تو پروفیسر نحال شیکسپیر کو ایسے پڑھتے تھے جیسے ہم غالب کو سنانا شروع کردیں سناتے رہیں تو خیر ہم لوگ ہم لوگوں نے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ کاپی قلم لے کے آ جائیے گا کتاب کوئی نہ لائیے گا ہم نے کہا ٹھیک تو ایک لیکچر ہوا ان کی طرف سے اب وہ کچھ ہماری سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا تو اس کے بعد لیکچر دینے ایک بات انہوں نے کہا کہ کل آج جو سنا ہے وہ لکھ لیجئے انگریزی میں اور کل لاکے مجھے دکھائیے آپ دونوں اب سلیم احمد میرے استاد مطلب بہت زیادہ مؤدد تھا میں ان کے آگے بولتا نہیں تھا ہم دونوں باہر نکلے تو کہنے یا کوئی کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا پا باپ ہی کو نہیں پتا تو ہم کیا بتائیں تو دوسرے دن بہرحال ہم سادہ کاوپیاں لے کے پہنچ گئے انہوں نے کہا لائیے بہت بارو بندہ سے تو ہم نے کہا پروفیسر صاحب کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا تو وہ اس پر سے لکھ نہیں پائے تو مجھے انہوں نے کہا پھر سلیم باعث کہا کہ ہاں سلیم صاحب آپ نے تو سمجھ لیا ہوگا نا آپ تو بہت بڑے نقاد ہیں تو آپ لائیے تو سلیم احمد نے بھی تھوڑا سا یوں کرتا ہے اس کوپی ان کو تھما دی اور کوپی تھماتے ہوئے یہ کہا کہ جناب میرا بھی یہی حال ہے جو جاویز اپنا بتا رہا ہے تو انہوں نے مجھ سے بھی کوپی مانگی اور یوں اٹھا کے پھینک دی دونوں کوپیاں اور کہا گیٹ آؤٹ اب میں چلو مجھے وہ کہتے تو کوئی بات نہیں ہم تو روز ہی ایک آج اس طرح کی بات سنتے تھے لیکن اپنے استاد کو اس طرح تو وہ سلیم بھائی بھی بہت جیسے شرما سے گئے غصے میں نہیں شرما گئے اور میں نے پہلی مرتبہ انہیں شرماتے ہوئے دیکھا اور آخری مرتبہ تو خیر میں غصے میں آگیا میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ آپ کیا کریں آپ مجھے کہیے نا سلیم بھائی کو کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہا تم دو نو دفع ہو جاؤ اب سلیم بھائی نے مجھے کہا چلو جاویز چلو مطلب وہ سمجھ گئے کہ میں کوئی بتمیزی اور نہ کروں تو زبردستی لے گا کہ تمہارا دماغ شراب ہے تم کوئی فن اب سیکھ سکتے ہو کہ یہ رویہ تمہارا استادوں کے ساتھ ہے میں نے کہا جناب یہ رویہ نہیں وہ مجھے کچھ بھی کہہ لیتے وہ آپ کو کیوں کہہ رہے تھے اور آپ کی بھی کاپی پھینک دی انہوں کہا کہ ان کے سامنے میں اور تم ایک تھے تم نے بلا وجہ مجھے وہاں پر اپنا استاد بنائے رکھا تو یہ کتنی بری بات ہے کہ جو استاد ہے اس کے سامنے آپ ایک اور استاد کو بنائے بیٹھیں تو خیر وہ ہم لوگ نکل آئے بارے ہیں تو اس طرح کب ان کا کردار تھا تو پروپیسر نحال سے ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب کا ایک مطلب نشست میں سامنا ہوا وہ جو ہے وہ یادکار تھا وہ گروہ مندر کے پاس علامہ اقبال لائبریری تھی اللہ کرے کہ اب بھی ہو تو وہاں حلقے ارباب زوق کی سیٹنگ سوتی تھی تو وہاں ایک دن ٹہلتے ٹلتے پروپیسر نحال بھی آگئے اب سب لوگ انہیں جانتے تو گھبرا گئے کہ آج کسی نہ کسی کشامت آئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت وہ شروع نہیں ہوا تا حلقہ تو میں ممتاز صاحب اور کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ زمانے میں خاصی رونت رہتی تھی عدبی اجلاسوں میں تو پروپیسر نحال صاحب بہت جیسے مجذوبوں کی طرح تھے اور بلکہ دہکتی ہوئی آنکھیں مطلب وہ سگریٹ بہت پیتے تھے تو سگریٹ کا جو سرہ ہے جو اس کی سرخی اور آنکھوں کی سرخی ان کی برابرتی ہے ایسا ہے بات مطلب لگتا تھا یہ تین آنکھیں ہیں تو وہ آئے اور بڑی حقارت سے ہم لوگوں کو سب کو دیکھا اور کہا یہاں کیا ہونے جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ وہ کچھ ابھی ہو گا وہ غزل وغیرہ پڑھی جائے جی تو غزل کہنے مائی فٹ اور کہنے یہ کون آدمی ہے پروفر وہ ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب کو تو میں نے کہا رہے یہ تو بہت وہ میں نے خوب سنائے کہ یہ انگریزی میں لکھتے ہیں اور یہ وہ تو چار چھے فطرے میں نے کیوں میں جانتا تھا ان کی عادت تو میں جلدی جلدی جو بڑی بڑی باتیں تھی وہ چار چھے جملوں میں کہے ڈالیں تو انہوں نے کہا چاچا بس بگ بگ بند کرو اور ان سے کہا کہ ینگ مین تمہیں معلوم ہے کہ فلان جو فلان چوسر یا پتہ نہیں کہ آپ یاد نہیں کوئی بہت پرانا نام لے کے چوسر مثال کے طور پر چوسر کی اس لائن کا کیا مطلب ہے اور یہ لائن انگریزی عدبی شیری روایت کا ایک سورس ہے ایک روایت کا بیج ہے یہ لائن چوسر کی یہ میں فرض کر کے کہہ رہا ہوں اب ممتاز صاحب عدب کے ایسے آدمی نہیں تھے انہوں کا جناب وہ میں تو نہیں جانتا کہنے یہی تو میں کہہ رہا تھا یہ جھوٹا اور تم انپڑ تو میں نے کہا سمجھ گیا اب یہ بہت زیادہ آگے نکل جائیں میں نے کہا یہ امریکہ وغیرہ ہمیں پڑھتے رہے ہیں تو کہنے امریکہ تو جاہلوں کا گڑھ ہے اگر انگریزی خراب کرنی ہے تو امریکہ میں پڑھنا شروع کر دو تو اب یہ سب شروع ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک صاحب تھے وہ آئے وہ ڈاکٹر نیال صاحب کے کلاس روم سٹوڈنٹ تھے وہ آئے اور وہ جلدی سے سگریٹ کا وہ لے کر کہ سر یہ لائے ہوں آپ کے لئے اچھا وہ لائے ہوئے تھے اپنے لئے لیکن جیسے وہ ہی لے کے انہوں نے ان کے لئے وہ پیکٹ سگریٹ کا کہ سر یہ آپ کی نظر ہے تو ان کی توجہ ہٹی ہماری طرف سے تو میں ان کو لے کے باہر آ گیا تو باہر نکل کے ڈاکٹر ممتاز عجیب جیسے جیسے کسی آدمی کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نہیں یہ کون سا آپ تھے تو میں نے انہیں کوئی تعریف کروایا تو کہنے لگے کہ میں اگر ان کے قریب اس حد تک جاتا جیسے تم گئے تو میں انہیں کبھی نہ چھوڑتا ہمیشہ ان کا دامن پکڑے رہتا اب یہ مطلب ہمارے لئے یہ سب چیزیں اجنبی تھیں ممتاز صاحب جس درجے پر جا کر انتہائی ناغوار باتوں پر اپنا رد عمل دیتے تھے وہ سب جیسے ہمارے لئے بلکل اجنبی تھے کیسے لوگ ہیں اس پہ بھی انہیں غصہ نہیں آیا یعنی ممتاز صاحب تقریباً سو مرتبہ ہمیں اس بات پر الجھن میں مبتلہ کر چکے کہ انہیں غصہ کیوں نہیں آیا اس بات پر بھی نہیں آیا اس بات پر بھی نہیں آیا تو ایسے مطلب ایسی شخصیت کے مالک اپنی جوانی میں اور پھر جب یہ تھوڑا دن گزر گئے تو زفر احمد انساری صاحب جو خود بہت بہت بڑا دماغ تھا مولان زفر احمد انساری جیسا کوئی دوسرا نہیں آیا پاکستان میں تو ان کی طرف سے ان کے بارے میں تحسینی کلمات میں نے سنے ہوئے ہیں اور پھر ایک مرتبہ وہیں زفر احمد انساری صاحب کی موجود کی میں ان کے ہاتھ میں ان کی کتاب تھی جو تازہ تازہ چھپ کے آئی تھی تو وہ اس کتاب انگریزی میں تھی اور باہر ہی سے چھپ کے آئی تھی تو اس کتاب کا نام افسوس ہے مجھے یاد نہیں لیکن یہ کہ اس کتاب کا سرورق بنا ہوا تھا کہ ایک مزدور کا ہاتھ دہقانی ہاتھ اس میں قلم اس طرح پھسا ہوا تھا یعنی ہاتھ اور قلم تو میں نے ان سے کہا کہ یہ یہ کیا بے جوڑ چیزیں ہیں تو انہوں نے کچھ سمجھایا کہ نہیں یہ میں نے آئیڈیا دیا تھا کہ اس طرح کا ہو تو یہ میرے کتاب کے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے تو اس پہ زفر احمد انساری صاحب نے فرمایا کہ تحقیق اور تخلیق ممتاز احمد کے اندر جمع ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے مطلب مولانا زفر احمد انساری کی زبان سے یہ کلمہ بہت گہری معنیویت رکھتا ہے اور مطلب اس میں وہ ایسی شخصیت ہے جن سے کسی بھی طرح کے مبالغے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے یہ فرمایا اور انہوں نے جو ان کی اگلی زندگی ہم نے دیکھی اس سے یہ ثابت بھی کر دیا کہ یہ ایک ریسرچ سکولر ہیں ایک انتہائی کریئیٹیو تنکر کے طور پر تو کریئیٹیوٹی ان کی ریسرچ میں بھی ایک قوت کے طور پر شامل رہی ایسا آدمی پاکستان میں کہاں ہوا ہے تو ان کی جو شخصیت کیا ابھی سولہ میں سن سولہ میں فوت ہوئے ہیں تو شخصیت انتہائی سجے بنے نفیس آدمی یعنی کریز بھی ٹوٹی ہوئی نہیں بہت جیسے انگریز ٹائپ آدمی بہت ہسمک بہت خوش مزاج اور کوئی ان پر کوئی فقرہ چست کر دے تو اس کا واقعی لطف لیتے تھے مطلب باقیدہ نظر آتا تھا کہ یہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور میں نے کبھی نہیں دیکھا مطلب سو ملاقات نے تو شاید ہوئی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو اپنا تعارف کروانے سے ذرہ برابر دلچسپی ہو یعنی جہاں تعارف کروانا پڑتا تھا وہاں بس یہ کہ میں وہاں رہتا ہوں اور وہاں کام کرتا ہوں یہ ہاں وہاں پہ ایک وہ زاہد حسین بخاری صاحب بھی تھے آئشہ منزل کے پاس ایک ادارہ تھا وہاں یہ بیٹھا بھی کرتے تھے اس کا مجھے زیادہ نہیں پتا تو کب بھی نہیں نام بتا دیا یا کسی نے پوچھا کہا کہ وہاں کے اور بہت بے دلی سے مطلب لگتا تھا کہ جان چھوڑا رہے میں نے ان کی زبان سے اپنے تعارف کے کسی بھی طرح کے جو تعریف کروانے والے پہلو ہوتے ہیں میں نے ان کی زبان سے کب بھی نہیں سنے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور جوانی کی عمر میں اور انکسار ایسا تھا وہ انکسار وہ نمائشی نہیں تھا یا جیسے ہماری معاشرت میں انکسار کی جگت بنا دی گئی ہے وہ نہیں تھا ان کا انکسار ایک بھرے پرے آدمی کا چھوٹا بن کر رہنا اور چھوٹا بن یا معمولی آدمی بن کر عام آدمی بن کر رہنے کا فیصلہ کر لینے والی ایک انتہائی خاص شخصیت بس یہ اگر جملہ ذہن میں ہو تو یہ ہی ان سے دیکھ کے کنوے ہوتا تھا اور بہت مٹھاس تھی ان کے لہجے میں یعنی واقعی شیری مقالی ہم نے جو اپنے ہم اسروم دیکھی ہے وہ ان کے برابر کسی میں نہیں دیکھیں ان کے آواز میں ایک شیری نہیں ان کے الفاظ میں ایک لطافت اور ان کی مجموعی بات جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ شیشے میں پھولوں کے کھلنے کا عمل چل رہا ہے اس طرح گفتگو کرتے تھے کمگو تھے لیکن جب بھی بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا اور انتہائی ملائمت چہرے پر بھی شخصیت میں بھی گفتگو میں بھی اپنے رویوں میں بھی یعنی یہ بہت ہی ملائم آدمی تھے اندر باہر سے اور بہت حساس تھے میں انہیں روتے ہوئے بھی دیکھا بہت حساس تھے لیکن بلکل غیر جذبتی یہ جو استعمال ہے نا یہ زدین ہیں اپوزٹس ہیں یعنی ایک آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انتہائی حساس ہے مگر غیر جذبتی ہے ہمارے جو عام شخصیات کا تصور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بے معنی ہے غلط ہے یہ متضاد ہے لیکن ممتاز صاحب ایسے ہی تھے انتہائی یعنی کہ جس کا احساس رقت قلبی کے ساتھ ہو رقیق القلب آدمی حساس ہوتا ہے اور اگر وہ علم صاحب علم بھی ہے تو صاحب علم ہونے کی وجہ سے غیر جذباتی ہوتا ہے تو ممتاز صاحب کو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں انتہائی درجے پہ دے رکھی دیں رقت قلبی اور روشن دماغی آدمی پھر بڑی سے بڑی غلطی اپنے اوپر ہونے والی بڑی سے بڑی بدتمیزی کو مسکرا کر مجھے لگتا ہے ان پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا تھا تو مطلب ایسی درگزر ان میں تھی کہ جو ہم نے تو عدیبوں شاعروں میں یا اسکالرز میں نہیں دیکھی مطلب انہیں شاید یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ کل کسی نے مجھ سے یہ بتمیزی کی یا یہ زیادتی کی ایسا بلکو نیچرل درگزر کوئی چیز پرفارم کرنے جیسی نہیں تھی ان کے یہ وہ ایسے ہی تھے پھر سب کے خیر خواہ میں نے اتنا اچھا مشورہ دینے والا کم دیکھا ہے ان کے سامنے کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کر جائے تو وہ بہت توجہ سے سنتے تھے اور وقت کی پرواہ کیے بغیر اسے مشورہ دیتے تھے اور خصوصا تعلیمی مشورے یہ مطلب وہ انتہائی قابل اعتماد مشیر تھے اور مطلب یہ کہ بہت دسپلنڈ تھے ظاہرہ وہ پرواہ کے وہاں سے آئے تو دسپلنڈ تھے لیکن صرف اپنے لئے اپنی ارد کے لوگوں کو دسپلن کی خلاف وردی کو قبول کرتے تھے ظاہرہ ہم لوگ کہاں کے ڈسپلنڈ اب ان کا یہ کہ گیارہ بجے سونا ہے ہم بارہ بجے پہنچ جائیں فرض کیا تو وہ گہری نیند سے اٹھیں گے چہرہ بلکل گلابی ہو جاتا تھا ان کا تو کچھ بھی احساس بھی نہیں ہونے کہا آئیے 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 کا کوئی پہلو ان کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا لیکن اپنے لئے بہت ڈسپلنڈ تھے اور گھریلو زندگی انتہائی ذمہ دارانہ تھی بہت والد کی احسیت سے باپ بیٹے یعنی گھر میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہیں کسی کی ان تمام پوزیشنز میں یہ آئیڈیل آدمی تھے اور وہ کہنا میں جو آخری چیز جو میرے لئے بہت ہی زیادہ آخری نہیں مطلب دو چیزیں جو میرے لئے بہت زیادہ ان کو محبوب رکھنے کا سبب بنی وہ ہے کہ یہ حفظ مراتب میں بہت حساس تھے بڑوں کے ساتھ معدب چھوٹوں پر شفیق برابر والوں سے بے تکلف تو بہت وزادار جیسے ایک تہذیبی شخصیت ہوتی اس طرح کے تھے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بڑوں سے یہ بے تکلف ہو رہے ہیں یا یہ اٹھ کے نہ ملیں مطلب جو ہمارے تہذیبی عوضہ ہیں معاشرتی ان میں جیسے کامل تھے اور وہ چیز جو آج بھی یاد آتی ہے تو ان کی محبت میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے کہ یہ سب کے باوجود بہت کامیاب بہت نفیس و طبعہ بہت خوش لباس بہت نظم و ضبط لیکن طبیعت میں زاہد ایسی زاہدانہ طبیعت کاش مجھے مل جاتی مطلب ایسے لوگ تو مل جاتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت نہیں کرتے اور ان کا دنیا سے بے رغبت ہونا ان کی چیزوں سے ان کی شخصیت سے ظاہر بھی ہو جاتا تو ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ممتازہ ویسے نہیں تھے ان کا ان کا زہد ان کے بہت قریب آ جانے پر کھلتا تھا ورنک لگتا ہوں مزہ کی زندگی خوب گاڑی میں گوم رہا جیسے امریکہ وغیرہ میں جب یہ کراچی سے پھر امریکہ بھی چلے گئے تھے پھر بہت برس وہاں رہے تو وہاں بڑے بڑے عودوں پر بڑے بڑے مناسب پہ رہے تو یہاں بھی مطلب کوئی بدھالی کی زندگی نہیں تھی لیکن میں قسم کھا کہ کہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کشش سے مکمل طور پر کامیاب مکمل طور پر محفوظ اور دنیاوی آسائش وں کے حصول میں مکمل طور پر کامیاب آدمی جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈاکٹر ممتاز احمد ان میں سے ایک ہیں اور قابل رشق حد تک جیسے زاہدانہ انداز اور زاہدانہ مزاج رکھنے والی شخصیت جو زہد کے روایتی اور رسمی مظاہر سے کہیں زیادہ زاہد تھے تو اور ظاہر ہے ان کے علمی مراتب لوگوں کو معلوم ہیں مطلب کہ اپنے زمانے کے علمی سیاسی اور معاشی نظریات اور رجحانات پر بہت گہری نظر بہت اپ ٹو ڈیٹ علم یہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں اور پھر محق کی حیثیت سے انتہائی بے تاثر یعنی انہیں دیکھ کے بعد مطلب ڈاکٹر فضل الرحمان یاد آتے تھے یہ ان جیسی صلاحیت والے تھے اور بہت پڑھتے تھے اور جو وعدہ کر لیا وہ پتھر کی لکیر ہے جو بات کہی ہے وہ اس میں کسی بھی طرح کی سچائی کے خلاف ایک ذرہ برابر چیز بھی نہیں ہوگی یعنی قول میں صادت وعدے کے پابند مطلب ایسے کتابی طرح ان کا یہ تھا وقت کی پابندی اور فلان اور جمع مطلب ہم لوگوں کے لئے سب چیزیں نئی تھی اور ایک مقصدی زندگی گزار کے پچھتر چھہتر برس کے عمر میں اس دنیا سے جو ہے وہ سرخ روی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پہنچ گئے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ان لوگوں میں کا شاید حساب کتاب نہ ہو جو مطلب یہ کہ جن کی زندگی میں کوئی گھٹیا پند تھا ہی نہیں تو وہ مطلب ان کے بارے میں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ان کے ایک لمحے کا بھی گھٹیا استعمال نہیں ہوا ہوگا ان چھہتر برسوں میں یہ مجھے یقین ہے اپنے طور پہ اللہ اس یقین کو سچا بنائے